تکیز دل کے دھمتری زلے کے ماغلوڈ ویکاس کھن میں کھڑما کے جنگل میں ہاتھیوں کے دل نے دیرہ جمعایا ہوا ہے یہ دل کسانوں کی دھان کی فصل کو نقصان پہنچا رہا ہے لگ بھر پچاس کسانوں کی سو ایکر سے زیادہ دھان کی فصل ہاتھی خراب کر چکے ہیں ماند بھاگی نے بھگانے کا کوئی پیاس نہیں کر رہا گرامین نے تحصیل دار اور پولیس دھانے میں اس کی سوٹھنا دیتے ہوئے شیاسن سے فصل کی معافی کی مانگتی ہے ہاتھی آئے سے بہت سمسیہ ہے یہاں گاؤں کمہ سوٹے سوٹے ورہے ہو گئے سب لگ سمسیہ ہے کہ چھیتک خار پورا اجار کر رہتے ہیں بہت سمسیہ ہو تھے کہ موجہ بھی دین ہے تو دو چار ہجار ایسے دیر دیئے تو کسان لگائے کی بہت پیسہ لگا کر بھی چھیتک کرے ہیں سب لگ اجار کر دیتے ہیں لگے زیادہ سمسیہ ہے ہاتھی پوراک شیلہ چرپٹ کر دے ہیں ہمیں پچیسہ جار نا بینگ لے پچیسہ جار پیسہ نکالوں ہوں اور بری ابھی کہا کر ہوئے دے انگٹھا بھائے لاؤں ہوں اور گھاں سب سمیتی سب سے گھلا کے بہت تو ہی اُٹھا گھرات آٹھ جن دہ جن دہ جن بیس جن بھوکے سب اسے اپن نہے میں یہ بنا کے مسال واسال آگیو آگی کر کے سب بھیلے ہیں اور یہ تو پھارش ٹوڑا مناتے ہیں ہاتھیل مد بھڑاو کا ہاتھل تب بھی سے ہم الگ پھنسل بچانا ہے یہاں تو ہمارے جاں سے نکلنا مشکل ہو گئے ہاتھی قریب دو سے تین دن ہو گئے ہیں یہیں ڈیر ڈالے ہوئی در پاس کے جنگل میں لگ بھگ یہاں لگ بھگ 15 سے 20 کسانوں کا 30 سے 40 اگر کا جو جیمین ہے جسے پھنسل لگا ہوا ہے وہ نمسان ہوئے چھتی ہوئے اور ہمارے کام میں یہاں تین کا جو آتنکھ ہے وہ کہیں نہیں بہت بھیاوہ ہے راتنام شہر کی وجہ کی